ملزمان کو ائرپورٹ پر کسی نے روکا کیوں نہیں چیکنگ کیوں نہیں کی سوال کھڑے ہو گئے ناروال سپورٹ سٹی منصوبے میں مبینہ کرپشن پر تحقیقات ایک اور متوالے احسن اقبال کی نیپ میں پیشی پیشی سے قبل میڈیا کے سامنے دعائیاں کہا کسی نے ترقیاتی منصوبے بنائے تو وہ اس کی سزا کاٹ رہا ہے جس نے ملک تباہ کر دیا وہ حکمران بن کر بیٹھے ہیں اگر ہمیں سیاست انتقام کے لیے متنازع کیسز میں الجھایا جائے گا تو ہم تیار ہیں لیکن عمران خان کی انتقامی کاروائیوں سے لوگوں کو بے نقاب کرنا نہیں چھوڑیں گے بدنوان اناثر کے خلاف گھیرا تنگ چیرمین جاوید اقبال کی زیرے صدارت نیپ اگزیکیٹیو وورڈ کا اجلاس کرپشن کے خلاف نئے ریفرنسز کی منظوری دیے جانے کا امکان نئے انکوائریاں اور انویسٹیگیشن سپی جلاس میں زیرے غور چیرمین ایپ کہتے ہیں میگا کرپشن مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا ترجیح ہے کاردھن سفیت کرنے کا آج آخری موقع اساسے ظاہر کرنے کی سکیم کی مدت آج ختم ہو رہی ہے ایف بی آر کے مطابق ایک لاکھ بیس ہزار افراد نے اساسے ظاہر کر دیئے اب تک پچاس ارب سے زیادہ ٹیکس جمع ہوا آج رات تک ڈیکلیریشن کی تعداد میں مزید اضافے کا امکان آئی ایم ایف کے اگزیکیٹیو بورٹ کا اجراس آج وشنگٹن میں ہوگا پاکستان کے چہر اپ ڈالر کے قرز پرگرام کی منظوری کا امکان پاکستان کو سالانہ دو ارب ڈالر ملیں گے آئی ایم ایف سے پچاس کروڑ ڈالر کی پہلی قسط رمہ ماہی ملنے کا امکان پاکستان قرز پرگرام کے لیے آئی ایم ایف کی پیشگی شرائط پوری کر چکا ہے خیبر پختونخواہ میں مزید پانچ بچے پولیو کا شکار تین کیس بنو اور دو تورگر سیف ریپورٹ ہوئے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق متاثرہ بچوں کو ایک بھی حفاظتی ٹیکہ نہ لگایا گیا خیبر پختونخواہ میں پولیو کیسز کی تعداد اکتیس ہو گئی اور تھرپارکر اور ملہکہ علاقوں میں تیز بارش موسم سہانہ ہو گیا گدہروں اور بھٹیانی ندی میں برساتی پانی بہنے لگا بارش کے بعد درجہ حرارت میں کمی آ گئی